السلام علیکم دوستو یہ جو انسان آپ کو بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے چھتی بڑیان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جوگنگ کر رہا ہے یا پھر ورزش کر رہا ہوگا تو آپ غلط ہیں یہ کوئی جوگنگ نہیں کر رہا ہے نہ کوئی ورزش کر رہا ہے بلکہ یہ دھولا ہے اور شادی کرنے کے لئے جا رہا ہے اور یہ کوئی عام دھولا بھی نہیں ہے یا پھر کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ بونیوڈ اسٹار آمیر خان کا پرسنل فیزیکل ٹرینر ہے جس کا نام نوپر شکر ہے اور یہ بونیوڈ اسٹار آمیر خان کا ہونے والا بن کے ہو گیا داماد ہے اور یہ جو چھتی بڑیان میں بھاگ رہا ہے دھولکہ یہ شادی کرنے کے لئے جا رہا ہے اور یہ ایک دو نہیں بلکہ آٹھ کلومیٹر سے بھاگتے ہوئے شادی کے منڈب تب پہنچا رہے یہ دولا چھتی بڑیان میں شادی کرنے کے لئے پہنچا رہے آئیرہ خان یا ایرہ خان جو آمیر خان کی بیٹی ہے یہ اس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شادی کا ملزر ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لڑکی تو مسلمان ہے یعنی آمیر خان کی بیٹی ایرہ خان یا آئیرہ خان اور لڑکا ہندو ہے تو پھر کیا لڑکی ہندو ہو گئی یا لڑکا مسلمان ہو گیا تو یہ سوچ بھی آپ کی رلت ہے ایسا کچھ بھی نگید ہے دراصل یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا سیلیوٹی لوگ جب کے پاس پیسہ بھٹپور ہوتا ہے اور دنیا بھی لائے سے بلکل بے فکر ہوتے ہیں تو یہ لوگ دھرہ مذہب ریلیجن اس کو بہت پیچھے انہوں نے چھوڑ دیا ہے ان سے بہت آگے یہ لوگ بڑھ گئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ تو ایسے ہیں جو مذہب دھرم وغیرہ کو ماتتے ہی نہیں ایک جنجد سمجھتے ہیں اور خامخواہ کا ایک بندن سمجھتے ہیں یہ جو فلموں میں آپ کو پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا شادی کرتے ہوئے اون کے آس پاس پھیرے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں یا پھر فلموں میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نکاح کرتے ہوئے ہجابوں خبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب ان کی ایکٹنگ ہوتی ہے پیسہ کمانا ہوتا ہے اس لئے یہ ایکٹنگ کرتے ہیں اور یہ سب دھارمی پرگریہ یعنی جتنے مذہبی رسوات یادہ کرتے ہیں ان کے اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں فری میں نہیں کرتے ہیں اور یہ جو بولیوڈ سٹار ہوتے ہیں جو سرے آم بہت مذہبی بہت دھارنک بکتے ہیں وہ بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے ان کی فلمیں ان کو چلانی ہوتی ہے اور ان کی جو آڈینس ہوتی ہے جو دیکھنے والی عوام ہوتی ہے وہ کوئی ہندو ہوتا ہے کوئی مسلمان ہوتا ہے کوئی سیکھ ہوتا ہے کوئی عیسائی ہوتا ہے ان کو اپنی فلمیں چلانی ہوتی ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری عوام ہماری جنتہ بہت دھارمک ہے دھرم کو مذہب کو بہت مانتے ہیں تو یہ سب بتانے کیلئے کرتے ہیں باقی دن سے یہ نہ ہندو ہوتے ہیں نہ مسلمان ہوتے ہیں اور جہاں تک میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عامر خان کی بیٹی جو عیرہ خان یا عیرہ خان ہے وہ کسی دھرم کسی مذہب کسی خدا کو مانتی ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناستک ہے اسی ہی انہوں نے کوئی دھاروک رسم اس میں مذہبی کوئی رسم نوائی بلکہ انہوں نے ریجسٹر میریج کیا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بس اپنی زبان سے اعلان کر دیا کہ یہ میرے پتی ہے اور پتی نے اعلان کر دیا کہ یہ میری پتنی ہے بس وہ گئی شادی نہ پھیرے ہوئے ہوئے نہ خون ہوا نہ نکاہ نہ خطبہ ہوا نہ عجاب و قبول ہوا ان کا فیملی سسٹم بھی بلکہ الگ ہوتا ہے یہ بہت مغرب زدہ ہوتے ہیں اس شادی میں عامل خان کی دونوں بیویاں بھی نظر آئیں گی لیکن دونوں کی طلاق بھی ہو چکی ہے بیران ہم کون ہوتے ہیں ان کو کچھ بولنے والے یہ اپنی مرضی کے مالک ہے ات کے عمال ان کے ساتھ ہے ہم جو ات پر بات کر رہے ہیں بس یہ سب اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسئل نوجوان ان کو اپنا ایڈیل مانتے ہیں ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں ان کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں السلام علیکم دوستو یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہے یہ غموں کو دور کرتا ہے یہ بیمار کے دل سے غم کو ایسے اتارتا ہے جیسے کوئی پانی کے ذریعے چہرے سے گندگی کو اتارتا ہے تلبینہ دوا بھی ہے شفا بھی ہے غزہ بھی ہے اور سنت بھی ہے یہ تھکان کو دور کرتا ہے اور بوڈی میں چستی اور کھرتی کو پیدا کرتا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر ہمیں کال کریں آپ ہندوستان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو آپ تک انشاءاللہ یہ پہنچا دیا جائیں گا اگر آپ اس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ڈسٹیبیوٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کا استقبال ہے آپ ہم سے رابطہ کریں آپ ہماری ویب سائٹ www.miftahishop.com پر جائیں اس پر ویزیٹ کریں یا پھر آپ ایمیزون کے ذریعے بھی آرڈر کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا ضرور آرڈر کریں گے جزاک اللہ خیر اور ان کی جب فلمیں آتی ہیں تو حاصل نوجوان اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ ان کی فلموں کو ہٹ کرانے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کی فلموں کو ہٹ سوپر ہٹ اور بلوک بسٹر بناتے ہیں وہ نوجوان دیکھنے کہ جس ہیرو کو وہ بہت تھارمیک مذہبی اور مسلمان سمجھتے ہیں وہ دراصل کیا ہے اس شادی میں مجھے کیونکہ ہر چیز میں کچھ نبت پوزیٹیو رہتا ہی ہے کچھ نبت اچھا رہتا ہی ہے اس شادی میں مجھے پوزیٹیو صرف اتنا لگا کہ دیکھی شادی کتنی سمپل چیز ہے کتنی سادہ چیز ہے کتنے سادگی سے بھی ہو سکتی ہے اور کروڑپتی لوگ بھی اس کو سادگی کے ساتھ کر سکتے ہیں شادی میں ہزاروں روپیے کی شہروانی پہننا فرض نہیں ہے اور کئی ہزار کا مالہ یا آر پہن کر ایک دن کا عظیم و شان شہنشہ بننے کے بھی ضرورت نہیں ہے سمپل کپڑوں میں گھر کے کپڑوں میں بھی شادی ہو سکتی ہے ہاں لیکن سادگی کا ارکیز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کے چٹی بنیان میں دولہ آ جائے یا اس طرح کا تماشا کرے چونکہ یہ بولیوٹ کے لوگ ہیں تماشا ان کا پیشار ہے اس لیے وہ تماشا کرتے ہیں میڈیا کا اڈنشن لیتے ہیں اور وہ ان کو سوڑ بھی کرتا ہے اگر ہم اور آپ کرنے جائیں گے تو گھنڈے لگیں گے آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی ہیرو مت بنائیے سچ میں ہمارے ہیرو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں وہی ہمارے ایڈیل ہے وہی رول موڈل ہے وہی ہیرو ہے ان کو بھی فالو کرنے سے ہماری دنیا بھی بنیں گی اور ہماری آخرت بھی بنیں گے انشاءاللہ یہ اس کا مکمل ہم کو یقین ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیٹھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور غبار پیرے ملک بھارت کے لیے یہاں کی امن شادتی ترقی انتی کے لیے اور فلسطین کے مظنوموں کے لیے خاص دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی